آج جس آیت پر میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے رب قریم شاہ ترماتا ہے یا ایک ہن نبی انہا اصلنا قشاہینا اس آیت کا آغاز ہی دیکھیں رب قریم نے حضور علیہ السلام کو مخاطب فرمایا تو حضور علیہ السلام کا نام لے کے مخاطب نہ فرمایا بلکہ یا ایک ہن نبی کے مخاطب نہ فرمایا آپ اپنا قرآن پڑھ لیجئے رب قریم نے حضور علیہ السلام کے نام نامی کا حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کا ذکر تو قرآن قریم نے فرمایا ہے لیکن جب حضور علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا کہیں بھی حضور علیہ السلام کو نام لے کے مخاطب نہ فرمایا بلکہ القابات کے ساتھ نے خاطب فرمایا حالانکہ قرآن قریم میں ہی اللہ قریم نے جب اپنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا ذکر فرمایا تو وہاں رب قریب نے جب رب کو مخاطب فرمایا تھا تو یا آدم کہہ کے فرمایا حضرت موسیٰ کو مخاطب فرمایا تو یا موسیٰ کہہ کے فرمایا حضرت ابراہیم کو مخاطب فرمایا تو یا ابراہیم کہہ کے فرمایا حضرت دعوت کو مخاطب فرمایا تو یا دعوت کہہ کے مخاطب فرمایا لیکن جب اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا نام کے کے نہ فرمایا بلکہ القابات کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کو رب بکریم نے مخاطب فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی دوبت جوہات ہیں اس کی دوبت جوہات ہیں یا وہ کسی کو الغابات کے ساتھ نام لیے بغیر الغابات کے ساتھ تب بلائی جاتا ہے تب بلائی جاتا ہے اور اس کے محبت حد سے زیادہ بارتا ہے یا یہ حد درجے کی محبت محبت کی انتہاب ہوتا ہے کہ ماں بچے سے کسی سے پیسے مارا سب کیار کرتی ہو تو اس کو نام لے کے بلاتی ہے اور اگر کسی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہو تو کبھی اس کو شہدادہ کیا کے بلاتی ہے کبھی میری جان کیا کے بلاتی ہے کبھی اپنے جگر کا ٹکڑا کیا کے بلاتی ہے الغابات کے ساتھ بلاتی ہے یا اگر کسی کو حد درجے کی تازیم دیری ہو تو اس کو الغابات کے ساتھ بلائی جاتا ہے کسی کو حد درجے کی تازیم دیری ہو تو اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ عزت میں اور عدب میں اس کو الغابات کے ساتھ بلائی جاتا ہے رب کریم رسول اللہ کا خالق ہے جس طرح چاہے بلا سکتا ہے جیسے چاہے بلا سکتا ہے لیکن رب کریم نے تعظیم ہی اگر کائنات میں سب سے زیادہ کسی کو عزت دفاع پروائی ہے وہ بھی اُمارے آقا کی ذات ہے اور محبت کے لائق پر اگر سب سے زیادہ رب کریم نے کسی کو بلایا ہے وہ رسول اللہ کے ذات ہے وہ جس طرح اس کی منچہ ہو اس طرح بلاائے لیکن اس نے دفسورہ نور میں ارشاہ فرمایا کہ خبردار میرے حبیب علیہ السلام کو اس طرح مت بلانا جیسے دوسرے کو بلاتے ہو تو پھر بسائل بھی قائم فرمائی کہ میں اس طرح چاہے بلا سکتا ہوں میں ان کا خالق ہوں لیکن پھر بھی میں ان کو القابہ کے ساتھ بلاتا ہوں القابہ کے ساتھ بلاتا ہوں تو یہاں سے ہی سبب ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرے جب حضور علیہ السلام کی سلامیں اپنے دعا کھولیں تو الفاظ کا بہت خیال لکھا کرے حضور علیہ السلام کے عدب کا خیال لکھنا چاہیے حضور علیہ السلام کے عدب کا خیال لکھنا چاہیے رب میں قرمہ فرمایا یا یوہن نبی اس پر گرتبو نہیں کروں گا میں ایک پرتبہ پہلے یا یوہن نبی پہ آپ سے گرتبو کرتا ہوں صرف لفظ نبی کا معنی تو میں نے پہلے بھی آلیہ دیا لفظ نبی کا معنی صرف خبر دینے والا نہیں ہے بلکہ غیب کی خبر دینے والا ہے بلکہ غیب کی خبر دینے والا ہے اگر صرف خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا تو آج آپ چینل کھولتے ہیں کوئی بھی ٹی وی چینل کھولتے ہیں کوئی نیوز چینل کھولتے ہیں تو آپ کو دنیا جہاں کی خبریں مل جاتی ہیں دنیا جہاں کی خبریں مل جاتی ہیں آپ کو انچلیل دنیا کی ہر خبر دے دیتا ہے آپ پر بار کھولتے ہیں آپ کو دنیا کی ہر خبر مل جاتی ہیں لیکن ہمارے آقا آخری نبی ہیں اگر نبی خبر دینے والے کو تو خبر تو یہ سب چیزیں بھی دیتی ہیں پتا چلا نبی خبر دینے والے کو ایک کہتے بلکہ نبی خبر دینے والے میں قاعد آتا ہے اب جو میرا موضوع ہے اِنَّا اَسَزَادَ شَاهِدَا اِنَّا اَسْتِ خبر دینے والے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو شہد بنا کر محبوس فرمایا ہم نے آپ کو شہد بنا کر محبوس فرمایا اب لفظ شہد کا کیا مطلب ہے شہد تمانی ہے نبا شہد گواہ تو کہتے ہیں گواہ تو کہتے ہیں اور یاد رکھئے گا گواہ کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے گواہ کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے الہضورم و علم الششت کہ گواہ جب کی گواہی دے جس کی گواہی دے جہاں کی گواہی دے یا جس زمانے کی گواہی دے رہا ہو جب کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر بھی ہو اور آنسل بھی ہو آج نے کوئی کوٹ میں دارتا ہے اور گوائی دیتا ہے اور گوائی دیتے رہے کہتا ہے کہ میں نے یہ سن رکھا ہے یا میں نے سنا یا میں نے یہ سنا اس طرح یہ مجھے خبر ملی یا میں نے پڑھا تو اس کی گوائی جو ہے وہ نہیں اکسپ کی دارتی تھی کیوں؟ کیونکہ قرآن کے ضروری ہے